اسلام علیکم تازہ ترین اپٹرز کے ساتھ یو ای سے میں ہوں حسی بنجم آج دن ہے جمعہ اور دس چولائی دو ہزار بیس یو ای کی ایڈنٹیٹی انڈ سیٹیزنشپ آتھارٹی جو کہ دبائی کے علاوہ جتنی بھی سٹیٹ کے ویزے ہیں ان کو دے رہی ہے انٹری پرمیٹ یو ای میں واپس آنے کے لیے لیکن کچھ اپلیکینٹس جو کہ اپلائی کر رہے ہیں اور ان کا سٹیل ابھی تک کنٹیکٹ پرسن شو رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیا ہوگا کیسے آپ لوگوں کو انٹری پرمیٹ ملے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں بیل کے بٹن کو دبانے سے میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں گی یوں آپ مفید معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں گے آج ایڈنٹی اینڈ سیٹیجنل زنانشپ آثورٹی کی طرف سے لیٹ نائٹ نیر باؤٹ ٹین او کلا کے کناؤنس میٹ کی گئی ہے کہ انٹری پرمیٹ تمام یو ای کے ریزیڈنٹ کو دیا جائے گا لیکن اس میں پریورٹی سیٹ کی گئی ہے سپیشلی وہ لوگ جن کے فیملی میمبرز یہاں یو ای میں ہیں ان لوگوں کی ٹاپ پریورٹی میں وہ ٹاپ پہ وہ آتے ہیں جن کے فیملی میمبرز یو ای میں ہیں تو وہ کانٹیکٹ پرسن ایڈ کریں اس کی ڈیٹیلز ایڈ کریں تو ان کو انٹری پرمیٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اگر کسی کا پرمیٹ ریجیکٹ بھی ہو رہا ہے اس کا یو ای میں کانٹیکٹ پرسن ہے بھی پلاتر ریلیٹیو تو بھی دانٹ وری پھر سپلائی کریں آپ لوگوں کو انٹری پرمیٹ مل جائے گا سیکنڈ پہ پروفیشنل جاب کرنے والے ان لوگوں کی لیے پریورٹی ہے نمبر ٹو پہ جو لوگ کمیونکیشن سیکٹر ایڈکیشنل سیکٹر ایڈکیشنل سیکٹر ایڈکیشنل جاب کر رہے ہیں یا ہوسپیٹر میں کام کر رہے ہیں یہ کٹیگریز کے لوگوں کو انٹری پرمیٹ دیا جائے گا ٹاپ ریئیٹیز میں اور یہ جب ان لوگوں کا بدن کم ہو جائے گا اس کے بعد نارمولی جو سیٹیزن ہیں ان میں سے ٹاپ ریئیٹیز میں جو ہائی کٹیگریز میں آتے ہیں جن کی جوبز اچھی ہیں لائک انجینئرز ڈاکٹرز اس کے بعد اب دیکھیں گے سرویئرز منیجر اور آئی ٹی پروفیشنل ایسے لوگ جو جن کی اچھی جوبز ہیں ان لوگوں کے لئے پروفیشنل فاست ہیں جب ان کا بدن کم ہو جائے گا ایک نمبر اپلیکنٹس کم ہو جائیں گے اس سے آہستہ آہستہ وہ سپروائزر پر لے کے آئیں گے سپروائزر پر جب بدن کم ہو جائے گا میکسیم لوگ آ جائیں گے اس کے بعد وہ شروع کریں گے جو کہ ایک نارمل ورکرز ہیں لائک کارپینٹر، سٹیل فکسر جو کہ بیلنگ کانسٹرکشن یا روڈ کانسٹرکشن میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو اس کے بعد لاسٹ پر پریارٹی ہوگی جو انڈ پہ وہ لیبر لوگ رام ورکر جو ڈمیسٹک ورکرز ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے انٹری دی جائے گی لیکن دونڈ وری اگر آپ کا نہیں ہو رہا تو کچھ دینوں میں انشاءاللہ یہ اگست کے ماہینے میں یہ سب نارمل ہونے جا رہا ہے تمام لوگوں کو انٹری پرمیٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اس لئے اگر آپ کا ابھی تک کانٹیکٹ پرسن شو ہو رہا ہے تو آپ کو لوگوں کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آہستہ آہستہ یہ سب حالات اچھے ہو رہے ہیں یو اے کے اور جن لوگوں کی بھی جابز ابھی تک رسک پہ ہیں گئی تو نہیں ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی انٹری پرمیٹ لے کے واپس آ جائیں اگر آپ لوگوں کو کمپنی ٹرمینیشن کا بیجیتی ہے آپ کو لوگوں کو یا کہتے ہیں اس کی ایمیل کرتی ہے کہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے لیکن آن لہین اگر آپ ویزا چیک کریں آپ کا ویزا ایکٹیو ہے تو جتنا جلدی ہو سکے یو اے میں واپس آ جائیں یہاں پہ جابز انشاءاللہ آپ لوگوں کو واپس ملیں گی ویزٹر بھی یہاں پہ یو اے میں آ سکتے ہیں ویزٹر کا وہ ہی ترے کے کار ہے دبائی ویزا 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 دے رہا ہے اور اپنے جی ڈی آر ایفے سے پرور لینا ہے واپس یو اے میں آ سکتے ہیں پاکستان انڈیا اس کے بعد بنگلہ تیش ایران افغانستان تنزانیا یو ایس اے میرکا اس کے بعد ایجپٹ ویرہ کے لوگ جتنے بھی آئیں گے یا رشیہ کے ان لوگوں کو کوویڈ نینڈین کا ٹیسٹ اپنے کنٹری میں کروا کے بورڈنگ کروانی ہوگی اس کے بار بورڈنگ نہیں ہوگی اور یہاں پہ اگر آپ پاتے ہیں اور آپ کا کوویڈ نینڈین ٹیسٹ دوبارہ سے ہوتا ہے اور آپ کا نیگیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کوارنٹین کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا کہا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی پروف نہیں ہے کس سٹیٹمنٹ میں ایسا نہیں لکھا ہوا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو یو اے میں پہنچے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے نیگیٹیو ان کا ریزلٹ آیا ہے اور کوئی کام پہ چلے گئے ہیں ایسا وہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن افیشلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے جب ہی آپ آئیں گے آپ کا نیگیٹیو آتا ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بارت کوارنٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا آپ ایزی جوپ جوئن کر سکتے ہیں لیکن میکسیم لوگ جوئن کر رہے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اور جتنی بھی اپریٹس آتی رہیں گے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر ضرور انفارم کروں گا تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جس کا نہیں بھی آرہا انٹری پرمیٹ کے لئے کنٹیکٹ پرسن ابھی تک شہو رہا اور اس کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے کچھ دن میں کچھ ہفتوں میں ایک سے دو ہفتوں یا تین ہفتوں میں آپ سب کچھ نارمل ہونا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یو ای پھر سے ایک ٹوریسٹ کے لئے اور ورکرز کے لئے ایک اچھا کنٹری ثابت ہوگا انشاءاللہ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت چلد ملیں گا آپ کو یو ای میں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک نئی ویب سائٹ لانچ کر رہا ہوں جس میں جن لوگوں کی جابز چلی گئی ہیں آپ لوگوں کو ٹوٹلی جابز ایڈ وہاں پہ ملیں گے گلف نیوز کے ایڈ جابز ایڈ آپ کو ای میل ایڈرس وہاں پہ ملے گا اور کمپنی کا نام اور ریکوائرمنٹ بغیرہ سب کچھ آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی ہر جو یو ای میں جابز آگی ہو وہ میری ویب سائٹ پہ آپ کو شو ہوگی ویب سائٹ ہے www.paisabanao.com 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 میں اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں اس کا نام اپنا خیار رکھئے گا اور ویب سائٹ کو وزٹ کریں اس میں جو یو ای لیٹس جابز کا ایڈ لنک ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ہر دن جتنی بھی جابز آتی ہیں انڈیڈ پہ آتی ہیں بایت پہ آتی ہیں یا گلف کیریئر پہ آتی ہیں یا نوکری گلف پہ آتی ہیں یا خلی ٹیمز کے ایڈز میں آتی ہیں پیڈ ایڈز اور گلف نیوز میں اگر آتی ہیں تو وہ سب آپ کو ملیں گی گلف نیوز میں اگر جو ایڈز آتے ہیں وہ آپ کو نیوز پیپر لینا پڑتا ہے اور نیو رپورٹ وہ آپ کو اگر آپ جاب سیکرز ہیں جو کی تلاش میں ہیں تو آپ کو مہنگل پڑے گا ناملی ورکرز کے لیے تو میری ویب سائٹ پہ آپ کو فری ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم